بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین ہم آپ کو راہ فردوس میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں قوم بنی اسرائیل کا ایک دلچسپ واقعہ جب حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک کو پیکر کافر کا مقابلہ کیا سامعین صرف یہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور انہوں نے کس طرح حضرت تعلوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ بنایا اور سامعین جب حضرت تعلوت کو بادشاہ نامزد کیا گیا تو بنی اسرائیل کو کیا کیا اترازات تھے اور ان کے بادشاہت کے میار کیا تھے مزید یہ کہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس کیسے ملا اور اس تابوت کے متعلق تفسیر ابن کسیر سے وہ حقائق جو شاید آپ تک پہلے نہ پہنچے ہوں یہ ساری معلومات ہم بہت تحقیق کے بعد آپ تک پہنچا رہے ہیں ویڈیو کو تحمل سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو مزید تمہید کی بجائے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑا عرصہ بعد ہی بنی اسرائیل اللہ کی راہ سے پھر گئے شرک، بدت اور بدپرستی ان کا شعار بن گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ جب ان کی بے باقیاں حدود سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا قوم اعمال کا کہ ایک لشکر جرار نے ان پر حملہ کیا انہوں نے نہ صرف لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ امارتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نافرمانی اور سرکشی اس قدر بری لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کے تبرکات سے بھی محروم کر دیا امائن بنی اسرائیل کی جس نسل میں پیغمبری چلی آ رہی تھی وہ ساری نسل جنگ و جدل کی نظر ہو گئی ان میں سے ایک حاملہ خاتون زندہ باچ رہی جس کا خامند بھی قتل ہو گیا تھا اب بنی اسرائیل کی امیدیں اس خاتون سے وابستہ ہوئیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور اسے نبوت مل جائے اس خاتون کی بھی یہی دعا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسے ایک بیٹے سے نوازا حضرت شمویل علیہ السلام جب چالیس سال کی عمر کو پہنچے انہیں نبوت ملی تو قوم بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں تا کہ ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں تو آپ علیہ السلام نے اپنا خدشہ بیان کیا کہ کہیں تم جہاد سے پھر تو نہیں جاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ملک ہم سے چین لیے گئے ہمارے بال بچے گرفتار کر لیے گئے کیا ہم اتنے ہی بغیرت ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈریں گے پھر جب جہاد فرض کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اٹھو اس بادشاہ کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو اکثریت نے موم مور لیا سامین بنی اسرائیل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی وعدوں سے پھر جانا اور مکروف ریب سے کام لینا تو جیسے ان کی فطرت میں شامل تھا سامین جب حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلوت کو تو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے تو بنی اسرائیل کو اس پر بھی اعتراض تھا کہنے لگے کہ یہ تو مفلس ہے اور شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے حضرت تعلوت کا نام تو ریت میں سال یا ساؤل لکھا گیا ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا صفاتی نام تعلوت بیان ہوا ہے کیونکہ وہ بہت قدعور تھے طول قد رکھنے والے تھے اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمیں زیادہ حق ہے بادشاہت کا اس کے پاس تو دولت نہیں ہے یہ تو مفلس ہے ان کا میار بھی یہی تھا کہ دولت ہے تو بادشاہ بنے ورنہ نہیں ان کے اعتراضات پر حضرت چنویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلوت کو تم سب پر چن لیا گیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اسے علم اور جسم دونوں میں تم پر برتری حاصل ہے اور مزید یہ کہ تعلوت کی بادشاہی کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا جس میں تمہارے دلوں کی تسکین کا سامان ہے آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرکات ہیں سامین تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں بعض کا کول ہے کہ سکینہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا اور آپ علیہ السلام نے اس میں تورایت کی تغنیہ رکھی تھی کسی نے کہا ہے کہ اس کا ایک موں بھی تھا جیسے انسان کا موں ہوتا ہے اور روح بھی تھی دو سر دو پر اور دم بھی تھی وحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردہ بلی کا سر تھا جب وہ تابوت میں سے بولتا تھا تو بنی اسرائیل کو فتح کا یقین ہو جاتا تھا ایک کول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح تھی جب کبھی بنی اسرائیل میں اختلاف پڑ جاتا یا کسی بات کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ بتا دیا کرتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے ورثے کے باقی حصے سے مراد تورایت کی تختیاں اون اور کچھ ان کے کپڑے اور جوتے وغیرہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور بادشاہ حضرت تعلوت کے سامنے رکھا بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ کفار نے جب یہودیوں پر قلبہ پایا تو تابوت سکینہ کو چھین کر لے گئے اور عریحہ میں اپنے سب سے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس پہنچانا تھا تو یہ موجزہ دکھایا کہ کفار صبح جب اپنے بت خانے میں گئے تو صندوق اوپر تھا اور بت اس کے نیچے تھا انہوں نے پھر سے صندوق کو بت کے نیچے رکھ دیا اگلی صبح پھر وہی معاملہ ہوا تو انہوں نے پھر سے صندوق کو بت کے نیچے رکھ دیا تیسری صبح آئے تو بت ایک طرف ٹوٹا ہوا پڑا تھا تو انہوں نے صندوق کو وہاں سے ہٹا کر ایک چھوٹی زیبستی میں منتقل کر دیا اب کفار کا واسطہ ایک وبائی مرض سے پڑ گیا جس نے ان کے پانچ شہروں کو برباد کر کے رکھ دیا آخر کار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو وہاں پر قید تھی اس نے کفار سے یہ کہا کہ یہ تابوت تم لوگ بنی اسرائیل کو واپس کرو گے تو پھر تمہیں اس وبا سے نجات ملے گی تو انہوں نے اس تابوت کو دو گائیوں یا بیلوں پر لات کر بنی اسرائیل کے ایک شہر کی طرف ہانک دیا شہر کے قریب پہنچ کر جانور ترسییں تڑوا کر بھاگ گئے لیکن تابوت وہیں رہ گیا جسے بنی اسرائیل اٹھا کر لے آئے بعض کہتے ہیں کہ دو نوجوان تابوت پہنچا کر گئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تابوت فلسطین کی ایک بستی میں تھا جس کا نام تھا ازدوا واللہ ہو عالم سامعین تابوت سکینہ کے بارے میں ہم کچھ اور حقائق اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں دیکھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو سامعین واقعہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچ گیا انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت اور حضرت تعلوت کی بادشاہت کو تسلیم کیا اور جہاد کے لئے نکل پڑے ان کی تعداد اسی ہزار تھی ان کے راستے میں ایک دریا پڑتا تھا جسے نہر و شریعہ کہا جاتا تھا آج کل اسے جارڈن ریور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دریا کے ذریعے ان کے ایمان کی مزید آزمائش کی کہ انہیں اس دریا کا پانی پینے سے منع فرما دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایک آدھ چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں جب وہ پیاس کی شدت سے ستائے ہوئے اس دریا کے پاس پہنچے تو اس کے پانی پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پیا ان میں سے ایسے پختہ ایمان والے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے پانی نہ پیا یا صرف ایک چلو پیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کال کے مطابق ایک چلو پینے والوں کی پیاس بھی بج گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے لیکن پیٹ بھر کر پینے والوں کی نہ تو پیاس ہی بجی اور نہ ہی وہ جہاد کے قابل رہے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ ہم فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت تعلوت کے فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا یعنی تین سو تیرہ دریا سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے نہائیت بزدلی سے جہاد کا انکار کر دیا کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے سرفروش اور مجاہد علماء نے ان کی ہر طرح ہمت بندوائی واز کہے کہ فتح قلت اور قسرت پر موقوف نہیں ہے سبر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بار لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچہ دکھایا ہے تم سبر کرو اور طبیعت میں استقلال رکھو اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو اس سبر کے بدلے اللہ تبارک وطالعہ تمہارا ساتھ دے گا لیکن ان کی بزدلی دور نہ ہوئی جب اہل ایمان نے کفار کے لشکر دیکھے تو بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے لڑائی کے وقت ہمارے قدم جماع دے ہمیں مو موڑنے اور بھاگنے سے بچا لے اور دشمنوں پر غالب کر دے پھر یوں ہوا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی مدد اتری اور اہل ایمان نے کفار کے ٹڈی دل کو شکست دی اور جالوت کو حضرت دعوت علیہ السلام نے قتل کر دیا سامین تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام گڑریے تھے یعنی بکریاں چرایا کرتے تھے ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا وہ اس میں پتھر رکھ کر نشانہ لگایا کرتے تھے نشانہ اتنا صحیح تھا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں اس گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جالوت نے جب مبارزت کی یعنی للکارہ کہ کوئی آئے میرا مقابلہ کرے تو حضرت دعوت علیہ السلام سامنے آئے اور کہا کہ اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں سامین ملت ابراہیم علیہ السلام میں ختنا تھا جبکہ کفار ختنا نہیں کرتے تھے اہل ایمان کے ہاں نامختون ہونا ایک بڑی گالی تھی جالوت گولائت اسے گولیت بھی کہتے ہیں ایک بہت قوی حیکل انسان تھا زرہ بکتر سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوتا تھا صرف آنکھیں کھلی ہوتی تھیں حضرت دعوت علیہ السلام جب مقابلے کے لیے آئے انہوں نے اپنے گوپیے میں پتھر رہ کر گھمایا اور پھینکا تو وہ سیدھا جالوت کی آنکھ کو پھارتا ہوا اس کے بھیجے میں جا گھسا اور وہ مردود وہیں گر کر مر گیا کفار کو شکست ہوئی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا بہرحال حضرت تعلوت نے اپنا وعدہ پورا کیا حضرت دعوت علیہ السلام حضرت تعلوت کے داماد بنے اور بعد میں حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ بھی بنے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی سامین قرآن مجید فرقان حمید سورہ بکرہ آیت دو سو چھالی سے آیت دو سو باون تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور ان آیات میں بہت ہی حکمت کے معاملات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان ہوئے ہیں وقت نکال کر تفسیر کا مطالعہ ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے راہ فردوس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ